سبجیکٹ کے اندر چپٹر نمبر 2 ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے چپٹر نمبر 2 which is rivets and riveted joints اس کے اندر کافی حصہ ہم نے چپٹر نمبر 2 کا کور کر لیا تھا آج ہم کوشش کریں گے کہ جو باقی رہ جانے والا حصہ ہے اس کو بھی کور کریں آج ہم اپنا لیکچر types of riveted joints سے start کریں گے جرنلی آپ لوگوں نے welding سبجیکٹ کے اندر type of joints کے بارے میں پڑا ہوا ہے انتہائی common جو types of joints ہیں ایک آپ کا lap joint اور دوسرا آپ کا butt joint جو کہ commonly آپ لوگ welding کے اندر استعمال کرتے ہیں انہی joints کا استعمال riveted joints کے طور پر بھی کیا جاتا ہے lap joint دو plates کو overlap کرنے کے بعد اگر آپ اس کو جوڑیں تو which is known as lap joint جبکہ butt joint دو plates جن کو آپس میں جوڑنا مقصود ہے ان دونوں plates کو ایک دوسرے کے امنے سامنے آپ لوگوں نے butt کرنا ہے اور ان کو آپ نے جوڑنا ہے فرق صرف یہ ہے کہ welding سبجیکٹ کے اندر ہم لوگ welding کی مدد سے plates کو آپس میں جوڑتے ہیں جبکہ riveted joints کے اندر ہم لوگ rivets کا سہارا لیتے ہوئے plates کو آپس میں جوڑیں گے اگر ہم definition کے اوپر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا a lap joint is that in which one plate overlaps the other ایک plate کو آپ نے دوسری plate کے اوپر رکھنا ہے and the two plates are then riveted together جو riveting کا process ہم نے پچھلے lectures کے اندر study کیا ہے اسی process کا سہارا لیتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی plates کو اچھی طرح سے جوڑ دینا ہے next جو joint آپ لوگ بڑا commonly rivets کے اندر استعمال کرتے ہیں which is butt joint a butt joint is that in which the main plate are kept in alignment and a cover plate strap is placed either on one side or both side of the main plates جیسا کہ دو plates کو امنے سامنے اس طرح رکھا جائے کہ ان کے سرے ایک دوسرے کے ساتھ butt کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ align کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ match کر رہے ہو آپ اس کو کیا کرتے ہیں butt joint کا نام لیتے ہیں چونکہ ابھی ہم نے riveting کا process کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک ایک ایکسٹرا یا دو ایکسٹرا plates require ہوں گی جو کہ آپ کی cover plate کہلائیں گی آپ کیا کرتے ہیں دو plates کو butt کرنے کے بعد ان کے اوپر یا پھر ان کے نیچے یا پھر دونوں سائیڈوں پر آپ لوگ ایک ایکسٹرا plate رکھتے ہیں اور پھر riveting process کا سہارا لیتے ہوئے ان plates جن کو آپ نے butt کیا ہوا ہے آپس میں جوڑ دیتے ہیں the cover plate is then riveted together with the main plate cover plate کو main جو plates ہیں آپ کی اس کے مدد سے جوڑ دیا جاتا ہے اب جو butt joint اس کی further two types ہیں ایک ہے آپ کا single strap butt joint اور ایک آپ کا double strap butt joint simply اگر ہم اس کی سمجھنے کی کوشش کریں تو single strap butt joint جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ایک strap plate کا استعمال کرنا ہے double strap butt joint جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے آپ لوگوں نے دو strap plates کا استعمال کرنا ہے ایک اوپر اور ایک نیچے سنگل میں آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ یہاں تو اوپر سٹرپ پلیٹ کا استعمال کریں یا پھر نیچے مین پلیٹ کے نیچے یا پھر اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں In a single strap but joined the edges of the main plates but against each other جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا دو جو مین پلیٹ آپ لوگوں نے جن کو آپس میں جوائن کرنا ہے ان کو آپ نے بٹ کرنا ہے بٹ کرنے کے بعد one cover plate is placed on one side of the main plate and then riveted together کسی بھی سائٹ چاہے وہ اوپر کی سائٹ ہے main plates کی چاہے وہ نیچے کی سائٹ ہے وہاں پر آپ لوگوں نے cover plate رکھتی ہے اور آپ نے riveting process کا سہارا لیتے ہوئے اس کو آپس میں جوائن کر دینا ہے In a double strap but joined the edges of main plates but against each other same اسی طرح سے جو دو main plates آپ نے ان کو آپس میں بٹ کرنا ہے and the two cover plates are placed on both side اس صورت میں آپ لوگوں نے ہمیشہ دونوں سائٹوں پر دو cover plates کا استعمال کرنا ہے main plates کی دونوں سائٹوں پر آپ لوگوں کی cover plates آئیں گی اور آپ لوگوں نے riveting process کا سہارا لیتے ہوئے ان کو آپس میں جوائن کر دینا ہے یہ جو diagram آپ کو slide کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ basically types ہیں آپ کی butt joints کی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس طرح سے یہ joints آپ کے لگائے جا سکتے ہیں in addition to the above ابھی ہم نے جو discuss کی ہیں following are the types of riveted joints depending upon the number of rows of the rivets تصویر کے اندر students آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو a diagram ہے اس کے اندر single row ہے جبکہ b diagram کے اندر آپ لوگوں کو double row نظر آ رہی ہے اس کو ہم chain riveting کا نام بھی دیتے ہیں c جو ہے diagram آپ کو double row کی نظر آ رہی ہے لیکن چونکہ آپ کی جو rivets ہیں ان کے center aligned نہیں ہے اس کو ہم chain riveting کا نام نہ دے کر zig zag riveting کا نام دیتے ہیں جرنلی آپ کے single riveted joint بھی استعمال کی جاتے ہیں اور double riveted joints بھی استعمال کیے جاتے ہیں کچھ technical terms جو کہ next lecture کے اندر کوشش کریں گے ہم cover کریں آپ کو اس diagram کے اندر نظر آ رہی ہے جس وقت next lecture میں ہم discuss کریں گے تو باقی چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسا کہ PD کیا چیز ہے Y کیا چیز ہے X کیا چیز ہے P کیا چیز ہے یہ next time آپ کو clear ہو رہے ہوئی ابھی students آپ لوگوں کو students نظر آ رہا ہے اس diagram A کے اندر سب سے جو top left corner پر ہے chain riveting chain riveting میں آپ کا جو triple riveted lap joint لگا ہوئے آپ کو تین روز ہے آپ کی اور آپ نے کیا کیا ہے lap joint آپ نے لگا ہے اسی طرح سے top right corner پر آپ لوگوں کو B diagram کے اندر lap joint ہی نظر آ رہا ہے لیکن یہ zig zag آپ کو formation میں نظر آئے گا اگر آپ bottom میں جو diagram نظر آ رہی اس کو دیکھیں تو single riveted double strap butt joint ہے bottom والی side پر جو diagram بنی ہے اس کو بہور اگر جائزہ لے تو جو دو main plates ہیں ان کو butt کیا گیا ہے butt کرنے کے بعد اوپر بھی جبکہ نیچے بھی strap plate رکھنے کے بعد آپ لوگ riveting کی مدد سے ان کو آپس میں جوڑتے ہیں similarly جو top side پر diagram نظر آ رہی ہیں آپ کو وہ ہے double riveted double strap butt joint آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ joint کی strength کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ جو دو main plates ہیں ان دونوں main plates کے اندر آپ لوگ دو دو riveting استعمال کرتے ہیں اب کیا کریں گے double strap butt joint ہے double strap butt joint ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے دو جو main plates آپ کی ہیں ان کے اوپر اور نیچے cover plates رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے joint لگانا ہے اسی طرح سے جو b diagram top right corner کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے which is zigzag formation اگر ہم bottom diagram کی بات کریں تو یہ diagram آپ کی double riveted double strap un-equal butt joint کہلائے گی جو کہ with zigzag riveting کہلاتی ہے آپ لوگوں کے پاس دو basically main plates ہیں ان کو آپ نے آپس میں butt کیا butt کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دو cover plates کا استعمال کیا ایک اوپر اور ایک نیچے اور آپس میں ان کو zigzag formation کے اندر آپ لوگوں نے joint کر دیا کچھ important terms جو کہ آپ کی استعمال کی جاتی ہیں riveting کے اندر یہ ہم next lecture کے اندر دیکھیں گے اب بھی کے لیے اجازت دیجئے thank you so much اللہ حافظ